اپنی بی بی کے پاس آئے کہنے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے میں چلا جاؤں کہنے کہ میں حملہ ہوں مجھے اکیلہ چھوڑ کے جاؤں گے کہنے لگے تو تیرا حمل اللہ کے سپرد یہ تیسہ ہزار درم ہیں تو راکھر مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں وہ زمانے کی عورتیں آج کدھرہ تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دے گی انہوں نے اپنے حق یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں تھی انہوں نے حق ماف کرتی کہا ماف ہے آگے لے لیں تو قول مولانا سعیدنا صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہے وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات نہیں تو جنت میں ملے گئے اب یہ نکلے فروق رحمت اللہ علیہ بی بی کو حاملہ چھوڑ کے کہاں ترکستان کی طرف ایک مہینہ ایک چلہ تین چلے ایک سار دو سار تین سار چار سار کوئی خبر نہیں فروق کہاں گئے پیشے بیٹا پیدا ہوا پروان چڑھا جوان ہوا اس کی جوانی دھل رہی یہ بچہ پروان چڑھ رہا وہ اپنے خامن کی آس میں انتظار مہتیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی سیاہی سفیدی میں بدل گئی رونک چھوڑیوں میں بدل گئی جوانی بڑھابے میں بدل گئی آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا انتظار پھر بھی نہیں کہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا تیس برس کو رہا روح کا پتہ ہی کوئی کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے کبھی خبر آئے کہ شہید ہو ایک رات میں ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے لوگشہ پڑھ کے لوٹ چکے اور اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے ہیں ان خیالات میں غلطان ہو بیشان پریشان حیران یہ کون ہے یہ وہ جوان ہے جو آج سے تیس برس پہلے نکلا تھا کالی داڑی کے ساتھ آج لوٹا ہے سفید داڑی کے ساتھ فروح سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی حاملہ تھی کیا ہوا تیس برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کی نہیں پہچانے گا انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گھر کا دروازہ ہنہی کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے گھوڑے سمیت جو اندر گھوڑے سے اترے گھوڑے کی آواز ہتھیاروں کی آواز ان کے بیٹے تھے ربی آ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے ان کے تن بدن میں آگ لگتی انہیں آگے پڑھ گئے یوں ان کو گریبان سے پکڑے اب بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے بردیدار گھر میں اب یہ بیچارے گھر پر آگئے انہوں نے کیوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا کسی اور گھر میں آگئے جی اس برس کہلیں کہ بیٹا آف کر دینا میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے میں اپنا گھر سمجھ کے آگئے تو انہوں نے نا بہت اور جھنگا بھی کہا اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے ایک غلط کام کیا حضرِ گناہ بتر از گناہ اپرزے کہ تو گھر میرا ہے چلو میں تم اتقاضی کے پاس لے کے چلتوں اب یہ فاضرت کر رہے وہ گصہ دکھا رہے اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی اوپر چوبارے پہ لیٹی میں ہم نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو تیس برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں تیس برس کی مزدن تیہ ہوئی اور بوڑے فروغ میں جوان فروغ کی چلگیاں نظر آنے لگتی اور ان کی چیخ نہیں ہلتی تو آکے دیکھا میری ماں کیا ہوگا یہ نہیں ہلتی کہ ابھیا کہ جی اممہ کہ کس سے لڑ رہے ہو کہا کوئی اجنبی ہے بطا ہے کون ہے یہ اجنبی کہ نہیں کہ یہ تیرا باپ ہے جس کے لئے میں نے زندگی گزار دی تیرا باپ ہے باؤں میں پڑھ اس کے گرے گئے قدموں میں باؤں جومنے لگے باؤں پکڑ لیے ماں بھی مانگنے لگے باؤں بیٹا گلے میں رہے کھڑوں کا نانیاں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے فجر کی آزان ہو گئی یہ بیوی کی کہانی چلتی رہی تیس برس کی کہنے لگے بیوی نے کہا بیوی سے کہنے کے جو پیسے دیئے تھے اس کا کیا کیا کہنے کے مسجد میں جا کے دیکھ لیں کہنے کے ربیہ کہاں ہے کہنے کے وہ تو پہلی آزان پر چلے گئے تھے جب یہ پہنچے تو آزان نماز ہو گئی نماز ہو چکی تھی تو اپنی نماز پڑھیں اور روزہ پر تشریف لائے صلات و سلام پڑھنے کے لئے کہ اس وقت روزہ اتحر مسجد سے باہر تھا تو آ کر اپنی محبت میں تیس برس کی قضائیاں دینے لگے سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے اتنے میں جو نظر پڑھی تو مسجد کھچا کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا درست دے رہا بینائی کمزور ہو چکی پہچان نہیں سکے کون ہے تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے سنتے رہے جب درست ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے کے بیٹا یہ کون ہے تو وہ کہنے کے بڑے بیاں چچا جان معلومات ہے آپ مدینہ کے نہیں ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہیں مدینہ کے امام کو نہیں جانتے ہیں تو بیٹا میں ہوں تو مدینہ کا آیا بڑے مدد کے بعد آئیے ربیہ ہیں مالک کے استاد ابو حنیفہ کے استاد سفیان سوری کے استاد سفیان بن عویینہ کے استاد اور یحیٰ بن معین کے استاد اور یہ یہ قرم کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا بیٹا لَمْ تَنْتَسِبُهُ الْيَيَّا تو انہیں نام تو بتایا اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا حرم میں دو سورہ باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں دو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا لَمْ تَنْتَسِبُهُ الْيَيَّا بیٹا ہے اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں آج تک لوٹ پڑھو تاریخ چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا چھوڑو تاریخ پڑھو پھر پتا چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے کیسے سواب اجڑے اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا ایسے جنہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے گفت میں بن گئے قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی ایسے ہی استبلیغ کو ادھر ہم منصوب کر رہے ہیں اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں ادھر ہے ادھر ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں